ناظرین ٹویٹر پہ تحلخہ مچا دینے والا ہیشٹیک ٹویٹر پہ ٹرینڈنگ میں سب سے اول فیلس میں جا رہا ہے تیرہ انجدہ استقبال حسی جیسے جیسے شہباز شریف کے برادر من نواز شریف صاحب کی آمد کے دن قریب آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ٹک ٹاک اکاؤنٹس اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہیشٹیک بڑھتا ہی چلا جا رہے ہیں ناظرین سب سے ٹرینڈنگ پہ ہے تیرہ انجدہ استقبال حسی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف صاحب کے برادر عزیز نواز شریف صاحب پاکستان آ رہے ہیں آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ ہیشٹیک سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بڑا فنی مومنٹ ہے کہ تیرہ انجدہ استقبال حسی ناظرین ہم دیکھیں گے پاکستانی دیکھیں گے پاکستانی ملت دیکھے گی پاکستانی قوم دیکھے گی کہ کیسا استقبال ہوگا شہباز شریف صاحب کے برادر عزیز نواز شریف صاحب کا پاکستانی نیوز چینلز پہ لائیو بروڈکاست دکھایا جائے گا پریس کانفرنس میں شہباز شریف صاحب نے ڈیٹ دے دی ہے 21 اکٹوبر کی کہ 21 اکٹوبر کو نواز شریف صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی ہے 21 اکٹوبر کو دیکھتے ہیں کہ کیسا استقبال ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ نواز شریف صاحب کے برادر عزیز شہباز شریف صاحب نے حامد نیر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے جب اٹک جیل کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے رونے کے علاوہ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے اتنی تعریفیں کی کہ اٹک جیل میں وہ ہے وہ ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یعنی اپنی طرف سے وہ رونے کے علاوہ انہوں نے ہر کام کیا لیکن عمران خان صاحب کی بات کرے تو ان سے پوچھا گیا کہ اٹک جیل آپ کو کیسی لگی تو انہوں نے کہا مجھے اٹیالہ جیل نہ شفٹ کریں میرے لئے اٹک جیل ہی کافی ہے اب میرا اٹک جیل میں دل لگیا ہے یعنی ایک طرف شہباز شریف صاحب کے کمنٹس ہیں کہ وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اٹک جیل بہت بری ہے وہاں پہ یہ فسائلٹی نہیں ہے یہ فسائلٹی نہیں ہے وہاں پہ یہ کارمت دی ہے یہ کارم یعنی وہ رونے کے علاوہ انہوں نے ہر کام کیا اور دوسری طرف عمران خان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کمنٹس کیا ہے سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اٹک جیل میں رہنے دے میرا اب اٹک جیل میں دل لگیا ہے میرا اٹک جیل کے ساتھ ہی اس ساتھ اب من لنکانے لگا ہے ناظرین بات کرتے ہیں عمران ریاض خان صاحب کی کہ وہ اب اپنے گھر واپس آ چکے ہیں تو ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی اس وقت جو حالت ہے بہت بہت تشویشناک ہے یعنی اس وقت جو عمران ریاض خان صاحب ہیں نہ تو زیادہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کی بات کو زیادہ دیر تک سن سکتے ہیں یعنی اتنی تشویشناک حالت ہے ان کی بہت ہی ناگزیدہ حالت ہے ناگزیدہ وقت ہے ان کے لیے اور وہ اس وقت اتنے بیمار ہیں منٹلی طور پر ڈسٹرپ ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ تین سے چار ماہ انہیں لگ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح ٹھیک ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے کہا تین چار ماہ بعد جب وہ منٹلی طور پر فل ٹھیک ہو جائیں گے تب وہ پریس کارنس کے دوران ان کا موقف لیں گے اور قانونی طور پر ان کے بیان کے مطابق کاروائی کی جائے گی ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران ریاض خان صاحب کو اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا اور جب ان کو ریحار کیا گیا تو جیل کے باہر سے پولیس ٹیشن کے باہر سے وہ لا پتہ ہوئے ناظرین یہاں سے سوال اٹھتا ہے کیا پاکستانی ادارے جو ہیں پاکستان کا قانون ایک عام شہری کی اتنی حفاظت نہیں کر سکتا کہ ایک مخصوص ادارہ جو کہ عام شہری جو ہے عام انسان جو ہے جسے اپنی حفاظت کی لوگ لگائے بیٹھا ہے اس ادارے کے باہر سے ایک عام شہری جو ہے پاکستان کا رہائشی جو ہے غائب ہو جاتے ہیں یہ بہت تشویشناک قبر تھی لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ وہ ماں کا بیٹا اپنی ماں کا دایا اپنی ماں کا لادلہ گھر واپس لوٹایا لیکن اس وقت ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہے کہ وہ کسی سے بات ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتی منٹلی طور پر کافی ڈسٹریب ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمران ریاض خان صاحب نے بہت ہی چونکہ دینے والا ایک پیغام جو ہے وہ گھر آتے ہی ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہوں گے ان کے ساتھ کیا حالات حاضرہ میں جو غائب رہے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا پیش آتا رہا ہوگا لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی دیر جو پاکستان کا ایک عام شہری ایک عام انسان غائب رہا ہے تو پاکستان کے جو ادارے تھے وہ خاموش کیوں بیٹھ رہے ہیں یہ سوال میرا نہیں یہ سوال پاکستانیوں کا ہے یہ سوال پاکستانی ملت کا ہے یہ سوال پاکستانی عمام کا ہے یہ سوال پاکستانی عام کا ہے یہ پاکستان کا سوال ہے اکنی دیر عام انسان جو غائب رہا ہے تو پاکستانی ادارے کا کرتے رہے ہیں اور آخر کار جد صاحب کے کہنے پہ 26 سپٹمبر کی انہوں نے ڈیٹھ دی تھی کہ 26 سپٹمبر تک کا آپ کے پاس دیا جسا وقت ہے آپ نے عمران ریاض خان صاحب کو حاضر کرنا ہے اور اچانک سے عمران ریاض خان صاحب سامنے آ جاتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا خبر ہے یہ تو تین چار ماہ بعد جب عمران ریاض خان صاحب تھوڑا سا منٹری طور پر ٹھیک ہوں گے تو اپنا موقف بیان کریں گے تب ان کے موقف کی بنا پر کانونی کاروائی ہوگی تب ہی پتا چلے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا اور کیا تھا اس کے ساتھ حجازت موضوع باسمسی کو دیکھتے رہیے نوائے انسان اللہ نگم